السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم شیخ صاحب میں کشمیر سے ہوں میرے نام ہے شعب محمدتو سوال میرا یہ ہے کہ جو حدیث موارک ہے الدعاء صلاح المؤمن مہربانی کر کے جو حدیث موارک ہے اس کی وضاحت فرمائیں کہ حدیث موارک صحیح ہے یا ضعیف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کشمیر سے شعب نام ہے یہ ایک حدیث سے متعلق سوال کریں کہ الدعاء صلاح المؤمن دعاء مومن کا ہتھیار ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو دیکھیں سنت کے اتوار سے تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے بلکہ شیخ خلوانی رحمت اللہ نے الزعیفہ میں حدیث نمبر ایک سات نو کے تحت ون سیون نائن کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور موضوع کا فائبریکیٹڈ یہ موضوع روایت ہے تو یہ جو روایت ہے کہ الدعاء صلاح المومن اس کو شیخ خلوانی رحمت اللہ نے موضوع قرار دیا اور پوری ڈیٹیل الزعیفہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر ون سیون نائن کے تحت بلکہ اس کے اندر جو معنی ہے جو مفہوم ہے وہ اپنی اگر پر اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دعاء جو ہے مومن کے لیے ایک طرح سے ایک قلعہ ہے قلعہ کا جو کام ہوتا ہے کسی قوم کی حفاظت کے لیے دعاء وہ کام کرتی ہے کسی مومن کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار ہے دعاء اس معنی میں کہ دعاء کے ذریعے سے وہ بہت ساری آفتوں سے بچتا ہے شیطانی طاقتوں سے بچتا ہے شریر انسانوں کی شرارتوں سے بچتا ہے تو ایک طرح سے ہتھیار ہے دعاء تو معنی طور پر یہ بات صحیح ہے یعنی دعاء کی جو فوائد ہیں جو ثمرات ہیں ان ثمرات کو ان فوائد کو ہم اس جملے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ دعاء مومن کا ہتھیار ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعبیر ہماری ہے یہ تعبیر ہماری اپنی ہے اللہ کے نبی اسم کی یہ تعبیر نہیں ہے تو ہم اس تعبیر کو اللہ کے نبی اسم کی طرف منصوب نہیں کر سکتے تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی اسم سے یہ جملہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو معنی ہے جو مفہوم ہے وہ مفہوم دعاء کی جو فضائل ہیں اور دعاء کی جو ثمرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں وہ مفہوم نہیں ہے پر صحیح ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویٹ vy對لیوز بنانے میں چے آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ٹی ویڈیوز بنانے میں